دوستو گاجہ پٹی میں حماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے آئی ڈی ایف یعنی کی اسرائیل ڈیفنس فورس اس سمیں کئی مورچوں پر حماس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے دوسری اور اس یدھ میں ہجباللہ بھی اسرائیل کے خلاف کود پڑا ہے بتا دیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہجباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور ابھی خبر یہ اے اے رہی ہے کہ بیتے گرووار کی شام کو آئی ڈی ایف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بدھوار کی رات کو لیبنان میں ہجباللہ کے الحج رادوان فورس کے سنٹرل کمانڈر علی محمد الدبس کو اس کے ڈپٹی حسن ابراہیم اسور ایک انہے لڑا کے کے ساتھ مار ڈالائے دوستو اسرائیل حماس یدھ کافی لمبے سمیں سے چل رہا ہے اور ابھی اس کے ختم ہونے کے آثار بھی نہیں دکھ رہے ہیں اسرائیل حماس یدھ میں ابھی نئے اپ ڈیٹس کیا ہیں آئیے اس ٹاپک مادھیم سے جانتے ہیں تو چلیے بنا وقت گموائے ٹاپک میں آگے بڑھتے ہیں دوستو اسرائیل چاروں طرف سے مسلم کنٹریز سے گھرا ہوا ہے اور جب سے اسرائیل حماس یدھ شروع ہوا ہے تب سے کئی دیشوں نے اسرائیل کو یدھ روکنے کے لیے بھی کہا ہے لیکن دوسری اور اسرائیل نے حماس کے خلافہ یدھ شروع کرنے کے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ حماس کو پوری طرح سے ختم کر کے ہی دم لے گا اور ابھی فی الحال اسرائیل کی مسیبت صرف حماس ہی نہیں بلکہ حضباللہ سنگٹھن بھی ہے جس کارن جہاں ایک اور اسرائیل حماس کے ساتھ گاجہ میں جنگ لڑ رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں حجباللہ بھی لگاتار اسرائیل پر حملے کر رہا ہے بتا دیں کہ کچھ دنوں پہلے ہی حجباللہ سنگٹھن نے اسرائیل پر گیارہ راکٹ داگے ہیں جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی پلٹوار کرتے ہوئے کئی ہوائی حملے حجباللہ کے ٹھکانوں پر کی دوستوں اسرائیل حماس کے خاتمے کے لیے بیتے اکٹوبر سے جنگ لڑ رہا ہے جس کے لیے حماس کے کئی ٹھکانوں پر اسرائیل نے راکٹ داگے ہیں لیکن دوسری اور حجباللہ کے اس یدھ میں کودنے کے بعد سے اسرائیل کو دوہرہ جنگ لڑنا پڑ رہا ہے بتا دیں کہ لیبنان سیما سے قریب تیرہ کلومیٹر دور سافید میں اتری کمان مکھیالہ بیس پر ایک راکٹ گرا ہے جس کی پشتی اسرائیلی سینہ آئی ڈی ایف نے کیا ہے وہیں سافید کے ستھانی پرشاسن نے یہ بتایا کہ حجباللہ کے گیارہ راکٹ حملوں میں سے کئی سافید کے عودیوگک شیطر اور جیو اسپتال کے علاقوں میں گرے ان حملوں میں کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ اس میں ایک اسرائیلی سینک کی موت ہو گئی ہے جبکہ آٹھ سے دس لوگ بری طرح سے غائل ہو گئے ہیں بتا دیں کہ حملے میں مارے گئے سینک کو بعد میں سارجنٹ نام دیا گیا اور جیو اسپتال میں ہوئے راکٹ حملے میں آٹھ سے دس لوگوں کو غائل عوستہ میں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ان غائلوں میں سے ایک کی حالت بہت نازک ہے اس غائل شخص کی پہچان آئی ڈی ایف کے کمپیوٹر ویبھاک کے کرمچاری کے طور پر ہوئی ہے دوستوں آئی ڈی ایف کے انسار حملے میں اور بھی کئی سینک غائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ کی جوابی کاروائی دوستوں ہجباللہ کی اور سے اسرائیل پر گیارہ راکٹ داگنے کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد اسرائیلی سینہ نے بھی ہجباللہ پر پلٹ وار کیا آئی ڈی ایف کے انسار اسرائیلی فائٹر جیٹس نے لیبنان میں کئی زوردار ہوائی حملے کیے ان ہوائی حملوں میں ہجباللہ کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا آئی ڈی ایف نے یہ بتایا کہ جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان میں کفر ہنے، کفر ڈنن، ادچت، جبل البرائز اور سونہ میں آتنک وادی سموہ سے سمبندھت عمارتیں، کمانڈ سینٹرز اور انی کئی سٹرکچرز شامل تھے دوستوں پچھلے کچھ مہینوں سے ہجباللہ سنگٹھن اسرائیل کے کئی علاقوں میں لگاتار حملہ کرنے سے باز نہیں آرہا تھا ہجباللہ یدھ میں کودنے کے بعد سے ہی ہما ساتنکی سنگٹھن کے سمرتھن میں ہے اس کے بعد ہجباللہ دوارہ اسرائیل پر ہوئے حملے کے بعد اسرائیل نے ہجباللہ پر جوابی کارروائی کی اسرائیلی حملوں میں مارے گئے لگ بھگ دو سو ہجباللہی صدس سے دوستوں، اسرائیل کے جوابی حملے کے بعد ہجباللہ سنگٹھن سے دھوئے کا گوبار اٹھتا دیکھا گیا سب سے پہلے اسرائیل کے بیچ سیمائی علاقوں میں کئی جھڑپ ہوئے جس میں اسرائیل پکش کے چھے ناغرکوں کی موت ہو چکی ہے وہیں دس آئی ڈی اف سینکوں اور ریزروسٹوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ اسرائیل کے جوابی کارروائی سے ہجباللہ کے لگ بھگ دو سو سے زیادہ صدسیوں کے مارے جانے کی خبر ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل دوارہ مارے گئے ہجباللہی صدسیوں میں زیادہ تر لبنان میں تھے ایک لیبنانی سینک اور لگ بھگ 20 سے 25 ناغرک مارے گئے ہیں مرنے والوں میں تین پترکار بھی شامل ہیں ہماس کا سمرتھن کرتا ہے ہجباللہ دوستوں بتایا جا رہا ہے کہ ہجباللہ سنگٹھنوں کو اسرائیل آرثک اور ہتھیاروں کی مدد کرتا ہے باوجود اس کے ہجباللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ گاجہ میں ہماس کا سمرتھن کرتا ہے ہجباللہ نے یہ کہا کہ اسرائیل کے ہماس پر حملے کے ویرود میں وہ اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے بتا دیں کہ اسرائیل پر راکٹ حملے لیبنان کی اور سے کیے گئے تھے اسی لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ حملے ہجباللہ کی اور سے ہی کیے گئے ہیں حال کے مہینوں میں اتری اسرائیل پر ہجباللہ لگاتار راکٹ ڈرون اٹیک آف مسائل داگ رہا ہے دوستوں بیتے کچھ دنوں پہلے اسرائیل کی اور سے ہوئے جوابی کارروائی کے بعد آئی ڈی ایف نے یہ بتایا کہ آل دبز مارچ دو ہزار تیس میں اتری اسرائیل میں ستھت مگدو جنکشن پر حملے کے ماسٹر مائنڈوں میں سے ایک تھا اس نے گازہ یدھ میں ہجباللہ کی کئی آتنکوادی گتیویدھیوں کا نترتف کیا اسرائیل کے خلاف کئی آتنکوادی گتیویدھیوں کو انجام دینے والے ال دبز کو اسرائیل کے نباتی میں ہجباللہ آتنکوادی سنگٹھن کی ایک سینی سن رچنا پر اسرائیل وائیو سینہ کے حملے میں مار دیا گیا اس کے ساتھ ہی آئی ڈی ایف نے یہ بھی کہا کہ الحجر آڈوان فورس ایک بشیش آپریشن آتنکوادی یونٹ ہے جس کا ارادہ اتری اسرائیل کے کشیتر میں گھسپیٹ کرنا ہے بتا دیں کہ علی محمد ال دبز کی ہتیہ ایسے سمیہ میں ہوئی ہے جب ہجباللہ کے ساتھ اسرائیل کی لڑائی تیز ہو گئی ہے دوستوں بدھوار کو ہوئے ہجباللہ کے طرف سے ہوائی حملے میں ایک اسرائیلی سینک بھی مارا گیا ہے دوستوں اسرائیل حماس یدھ اکٹوبر سے ہی جاری ہے بتا دیں کہ سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کی اور سے تین حملے کیے گئے تھے جس میں بڑی سنکھیا میں اسرائیلی ناغرک مارے گئے تھے اور وہیں سے اسرائیل حماس یدھ کی شروعات ہو گئی تھی حماس حملے کے جواب میں اسرائیل نے بھی پلٹ وار کیا تھا اور تب سے ابھی تک حماس پر اسرائیلی حملے جاری ہے ایک رپورٹ کے اکارڈنگ اب تک اسرائیلی حملے میں تیس ہزار سے ادھک آتنکی مارے جا چکے ہیں اکٹوبر میں حماس کی اور سے تین ہزار آتنکی زمین ہوا اور سمندر کے رستے اسرائیل میں گھسے تھے جن کے حملے میں ایک ہزار دو سو اسرائیلی ناغرک مارے گئے تھے وہیں دو سو پچاس ناغرکوں کو حماس بندھک بنا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا ان میں سے کئی ناغرک ایسے بھی تھے جن کے پاس ودیشی ناغرکتہ تھی دوستوں تب سے لے کر اب تک یدھ میں کئی موڑ آئے ہیں انہی میں سے ایک ہجباللہ بھی گاجہ میں حماس کے سمرتھن کے لیے اترا اور اپنے طرف سے اسرائیل پر کئی حملے کیے اسرائیل کی اور سے ہو رہے جوابی حملے میں کئی ہجباللہ سنگٹھن کے علاقے بھی پوری طرح سے برباد ہو گئے ہیں فلحال دیکھنا یہ ہے کہ اب اس یدھ میں آگے کیا ہوتا ہے کیا ہجباللہ اسرائیل کے جوابی کارروائی سے خوف کھا کر پیچھے ہٹ جائے گا یا پھر ہجباللہ بھی اسرائیل پر دوگونی طاقت سے حملے کرے گا فلحال آج کے ٹاپک میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد تب تک کے لیے دھنیواد